شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مرمان نہائیت رحم کرنے والا ہے ایک قاضی صاحب نے اپنے شاگردوں کا امتحان لینا چاہا ان کا امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے ایک مقدمہ رکھا وہ مقدمہ رکھ کر ان کی رائے لے کر یہ جاننا چاہتے تھے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان میں سے کون ان کے منصب پر بیٹھنے کے قابل ہے انہوں نے سوال رکھا ایک شخص کے گھر میں مہمان آئے اس نے ان کی خاطر مدارت کی اپنے ملازم کو دودھ لینے بھیجا تاکہ مہمانوں کے لیے کھیر بنائی جائے ملازم دودھ کا برطن سر پر رکھے آ رہا تھا کہ اوپر سے ایک چیل گزری جس کے پنڈیوں میں سامپ تھا سامپ کے موں سے زہر کے کترے نکلے جو دودھ میں جاگ گرے مہمانوں نے کھیر کھائی تو سب ہلاک ہو گئے اب اس کا قصوروار کون ہے پہلے شاگرد نے لکھا یہ غلطی ملازم کیا اور اسے برطن ڈھانپنا چاہیے تھا لہذا مہمانوں کا قتل اس کے ذمہ ہے اسے سزا دی جائے قاضی نے کہا یہ بات درست ہے کہ ملازم کو برطن ڈھانپنا چاہیے تھا لیکن یہ اتنا بڑا قصور نہیں اسے موت کی سزا دی جائے دوسرے شاگرد نے لکھا اصل جرم گھر کے مالک کا ہے اسے پہلے خود کھیر چکنی چاہیے تھی پھر مہمانوں کو پیش کرنی چاہیے تھی قاضی نے یہ جواز بھی مسترد کر دی تیسرے نے لکھا یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے مہمانوں کی تقدیر میں مرنا لکھا تھا اس میں کسی کچھ سزاوار قرار نہیں دیا جا سکتا قاضی صاحب نے کہا یہ کسی جج کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے کسی قاضی کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے جج اگر مقدمات تقدیر پر ڈال دے گا تو انصاف کون کرے گا چوتھ شاگرد بہت ذہین تھا اس نے اس کا حل بتایا اس نے کہا کہ سب سے پہلا سوار یہ کہ یہ سارا منظر دیکھا کس نے کس نے چیل کے پنیوں میں سامپ دیکھا کس نے سامپ کے موں سے زہر نکلتا دیکھا اگر اس منظر کا گواہ ملازم ہے تو وہ مجرم ہے اگر گواہ مالک ہے تو وہ مجرم ہے اور اگر کوئی گواہ نہیں تو جس نے یہ کہانی گھڑی ہے وہ قاتل ہے قاضی نے اپنے چوتھ شاگرد کو شاباش دی اور صرف اسے منصب قضا کا اہل قرار دیا